موسیقی آج میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا چھٹا بجٹ پیش کر رہا ہوں موسیقی خلہ گلہ شور شرابان نظر انداز پانچ ہزار دو سو چھالیس ارب روپے کا بجٹ پیش تنخواہوں اور پینشن میں دس فیصد اضافہ کم سے کم پینشن چھ ہزار سے بڑھا کر دس ہزار مقرر بعد از مرگ کم سے کم رقم ساڑھے سات ہزار کرنے کی تجویز پرانے کپڑے جوتے بچوں کی سیشنری زرائی آلہ دیری اور لائف سٹاک مسنوہ سفی ایلی ڈیز کمپیوٹر اور لاپ ٹاک کے پلزوں پر ڈیوٹی ختم ہائیبریڈ گاریوں پر کسٹم ڈیوٹی پچاس سے کم ہو کر پچسف تیسد سوٹے لگانے والوں کی شامت سگرٹ پر ڈیوٹی میں اضافہ الیکٹرونکس مسنوہات موبائل فون سیمنٹ اور سٹیل مہنگا ایمپورٹڈ لیدر اور کپڑوں پر سیلز ٹیکس چھے سے نو فیصد کرنے کی تجویز عوام کو پریشانی پرینڈ کے تو کپڑے آلریڈی مہنگے ہم لوگ تو لوکل شاپنگ ہی کر سکتے ہیں اور اگر وہ اس میں بھی مہنگا کریں گے تو ہم لوگ تو آف ووڈ نہیں کر سکتے ہیں عوام سے ہی ووٹ لیتے ہیں اور عوام سے ہی ساری کسٹر نکالتے ہیں اور پھر یہاں سے جے میں بھر کے خود باہر بھاگ جاتے ہیں میں تک کہتی ہوں کچھ نہ کچھ ریلیو تو دینا ہی چاہیے ہیں لوگ کو کوسمیٹک کے لیے ہیں بچوں کے کپڑوں کے لیے ہیں خواتین کے لیے تو زیادہ ہے کیونکہ ان کا شوق تو ایک نہیں تین تین چار چار دل چاہتا ہے سود بنائے تنخواہ دار طبقے کی موچیں بارہ لاکھ سالانہ انکم ٹیکس ختم بارہ سے چوبیس لاکھ آمدنی والوں کو پانچ پیسر ٹیکس بے نہ ہوگا نون فائلر کے گز شکنچہ مزید سا چالیس لاکھ سے زائد کی جائدات خریدنا ناممکن چار ہزار چار سو پیتیس عرب روپے محصولات کا حدف ایک ہزار چھہ سو بیس عرب غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کے لیے مختص دفاع کے لیے گیارہ سو عرب رکھنے کی تجویز آٹھ سو عرب ترخیاتی کاموں پر خرج کرنے کی تیاریاں صحت کے شعبے کے لیے تیرہ عرب نوے کروڑ روپے مختص بچوں کو اسکول میں سو فیصد داخلے کا پروگرام بجلی کی پیداوار کے لیے ایک سو ارتیس عرب روپے رکھنے کی تجویز کراچی کے لیے پچیس عرب روپے کا خصوصی ٹاکیج فراہمی ہے آپ کے لیے نئی سکین کا اعلان سمندری پانی قابل استعمال بنا کر پانچ کروڑ گیلن روزانہ فراہمی کا منصوبہ عوام نے حکومتی اقدام ناکافی قرار دے دیا ضرورت تو پھر بھی پوری نہیں ہوگی کیونکہ عوام پانی کی جتنی مقدار ہمیں چاہیے اتنی پھر بھی پوری نہیں ہوگی پھر بھی رہ جائے گی جو الیکشن جو آ رہے ہیں یہ سارا اسی کی چکر ہے سیڈ میں بیٹھ جائے گا بس اپنے جب کرم کر کے مطلب اتر جائے گا فور کے جو ہے جو سندھ گوربن کا منصوبہ ہے اس کو وفاق پیسے دے کے اس کو کیونی مکمل کروا لیتی یہ فراڑ ہے ایوان میں بد تہذیبی کا طوفان مراد سعید اور عابض شیر علی کی جھڑپ وزیر خزانہ کا گھیراؤ اپوزیشن کا بجٹ کی کوپیاں پھاڑ کر احتجاج قوی اسیملی میں ووٹ کو عزت دو کے نارے بجٹ کا محرک صرف لالچ قانونی اخلافی اور سیافی حیثیت نہیں آفر زرداری کی تنقید سندھ حکومت صرف تین ماہ کا بجٹ پیش کرے گی بڑے جیالے کا اعلان پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش نہ کرنے کا اعلان صرف روہ مالی سال کا زمنی مزانیاں پیش کریں گے وزیر خزانہ آئیشہ غوث پاشا کی دنیا نیوز سے گفتگو رانہ سانہ کی نظریں دیگر سوبوں پر مہنگائی کا توفان آوام کے دربازے پر پیٹرول تین روپے بائیس پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل پانچ روپے دو پیسے لیچر مہنگا کرنے کی سفارے موسیقی شیروں کی کچھار میں بلے بردار بڑے میچ کے لیے بے قرار 29 اپریل کو منار پاکستان پر جلسے کا ٹیمپو بننے لگا بی ٹی آئے کارکنوں کی ناصر باغ سے ریلی پرویز خچک کا سبزہ زار میں شاندار استقبال خیبر پختونخواہ کے کارکن آج ہی لاہور پہنچ جائیں کپسان کا پیغام بکھری متحدہ کے گھر میں جیالوں کا رد جگہ کراچی کلا کے لیاکت آباہ ٹینکی گراؤن میں جلسے کی تیاریاں پیپولز پارکی والوں کے بھنگ رہے خلاوال ہاؤس اور پنی گالا ہم پیالا ہم نوالا ہے بلکل ان کے خلاف بوٹ لوگے قوم کو بتاؤ گے کہ کون میمار ہیں کون قوم کو تباہ کر رہے ہیں عوام کو الیکشن میں زرداری اور عمران خان کے خلاف ووٹ دینے کا مشورہ ترقی روکنے والوں سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا شہباز شریف کی گرج برس نیپ کی تحقیقات کا خیر مقدم یہ نیپ یہ جس دو بھی ادارے ہیں جتنی مردی دن رات وہ کھوج لگائیں میں حاضر ہوں اگر میری ذات کے خلاف اگر ایک پیسے کی قرب کنا گئی تو آپ کا حاضر میرا گھرے بان ہوگا آرمی ٹیپ جنرل کمر جاوید باجوا کا دور ہے اوزبکستان سیاستی اور اسکری قیادت سے ملاقاتیں سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق علاقائی اور عالمی امن کے لیے پاکستانی کردار تسلیم کیا جائے اوزبکستدرکات دنیا کو پیغام سفہ سالار کا ڈی جی خان آپریشن میں ٹانگ سے محروم جوان کو خراج تحسین سابر حسین کو مچنوعی ٹانگ لگانے کی ہدایت لاہور کے جنہ باغ میں کینٹین کی چھت گر گئی تین افراد کراچی کے کورنگی سنتی ایریا پولس کا بلال کالنی میں چھاپا گدھے کی کھالوں سے لدے دو ٹرک پرامت دو ملزم گرفتار گوشت شہر میں سپلائے کیے جانے کا خطہ گھروں کو واپسی کے لیے غزہ میں فلسطینی مہاجرین کا احتجاز اسرائیلی فوس کی شیلنگ اور فائرنگ پیرامیڈیکل سٹاف اور صحف کیوں سمیت پچاس افراد رکھ لیں 65 برس کی کشیدگی کا خاتمہ شمالی کوریا کے سربراہ کی جنوبی کوریا آمد ان کی ان سے ملاقات جنگ نہ کرنے اور خطے کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے پر اتخاب محمد راسد نے بھارت کو عالمی ریکارڈ سے محروم کر دیا اسد حنیف کا ایک منٹ میں انگوٹوں پر 33 پشپس لگا کر ورلڈ ریکارڈ ایک روز پہلے حکومت نے بتایا تھا کہ پاکستان میں 365 دنوں میں گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ لاہور کے بعد کراچی میں بھی گدھوں کی شامت آ گئی ہے بلال کولنی سے گدھے کی کھالوں سے لدے دو ٹرک برامد ہوئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ کھالیں چین بھیجی جا رہی ہیں گوشت کہاں گیا دو ملزمان سے تفتیش کر رہے ہیں ایسا کہنا ہے زلفکار مہر کا تو کراچی کے اب بتائیں لاہور کے بعد کراچی میں بھی گدھوں کی شامت آ گئی ہے اور بلال کولنی سے گدھے کی کھالوں سے لدے دو ٹرک برامد کر لیے گئے ہیں معاملہ یہ ہے کہ اب یہ گوشت گیا کہاں کھالیں تو برامد کر لی گئی ہیں اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں دنیا نیوز کی نمائندے مشتاق سرکی سے جی مشتاق کورنگی سنتیریا پولیس نے ایک خفیہ اطلاع پر بڑی کاروائی کیے جس میں ہزار کے لگ بگ گدھے کی کھالیں برامد کی گئی ہیں جبکہ موقع سے پولیس نے دو ملزمان بھی گرفتار کی ہیں کاروائی بلال کولنی کے علاقے میں کی گئی ہے اور ملزمان جو گرفتار ہیں ان میں حمید اغوانی اور رضوان شامل ہیں جن سے پولیس نے جب پوچھ گچھ شروع کی تو بڑا انکشاف کیا ہے کہ وہ کافی عرصے سے اس قسم کے کاروبار میں ملوث اور یہ جو کنسائمنٹ ہیں وہ چائنہ بھیجنے والے تھے کہ پولیس نے انہیں پکڑ لیا ہے جب پولیس نے ان سے یہ معلوم کیا کہ آخر ان گدھوں کا گوشت کہاں پر ہے تو اس پر ان کا ٹال مٹول والا جواب تھا کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ شہر کے مختلف ریسٹران میں وہ سپلائے کرتے ہیں لیکن پھر کہتے ہیں کہ نہیں پنجاب کے کسی علاقے میں وہ گوشت دیتے ہیں کھالیں یہاں پہنچتے ہیں تاہم پولیس ابھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچی کہ کھالیں تو برامد ہو گئی ان گدھوں کا گوشت کہاں پر ہے اس پر تفتیج جاری ہے اے شکریہ مصطاف بیسی آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا اپوزیشن کی مخالفت ایوان میں احتجاج کسی کام نہ آیا مسلم لیگ نون کی حکومت نے چھکا لگا دیا نئے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے نئے مالی سال کے لیے پانچ ہزار دو سو چھالیس عرب روپے کا بجٹ پیش کر دیا جی ہاں بجٹ آیا بجٹ آیا لیکن سوال یہ ہے کہ عوام کے لیے کتنی بجٹ لایا تنخواہوں پینشن میں دس فیصد اضافے کی نویت سنائی گئی ہے آئندہ مالی سال میں عوامی فلا کے منصوبوں کے لیے آٹھ سو عرب روپے مختص کر دیے گئے